پھر انہا حدیث میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے متعلق کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے گویا کہ محروم رہیں گے تو ایک بات یہ ارشاد فرما دی کہ اس رات میں جو لوگ محروم رہیں گے وہ مشرک ہیں شرک جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایسی ہی چیز ہے کئی بار اس پر بات ہو چکی دوسرے ان کے متعلق فرمایا جو اپنے دلوں میں بوز رکھتے ہیں کسی کے خلاف دل اللہ کی یاد کے لیے ہے صاحب اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی باتیں اس میں رکھی جائیں انتقام کے جذبات رکھے جائیں دل اللہ کی یاد کے لیے ہے دل کا برطن پاک رہے تو دودھ پاک ہی رہتا ہے اور دل کا برطن ذرا میلہ ہوا اور علم کا نور اس سے اٹھ جاتا ہے عبادت کا دودھ پھچ جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے دل کو پاک رکھے دل انسانوں سے محبت کے لیے ہے بس اگر محبت نہیں ہے تو پھر خاموشی ہے نفرت کی طرف نہ چلے کسی سے بوز رکھنا بغیر دلیل کے شروعی دلیل کے اس سے انسان اور کسی کا تو کیا بگاڑے گا خود اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا تیسرا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ناحب قتل کرتا ہے کبھی بھی کسی کو قتل نہ کرے خود قتل ہو جائے مگر دوسرے کو قتل نہ کرے جب تک کہ شرن کوئی دلیل نہ ہو شریعت بگائے کہ قتل ہے تو پھر ہے وگرنہ انسانوں کا قتل خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو قتل کسی کا بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ہے اللہ کے ہاں انسان کے بہت سے امور کے فیصلے اس چیز پر ہو جاتے ہیں ناحب قتل کافر کا بھی روا نہیں ہے مومن تو مومن اور چوتھے یہ فرمایا کہ وہ عورت جو عادی بدکارہ ہو برے کام کرتی ہو عورت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ بے حیائی کا کام مرد کے لیے تو ہے ہی برا عورت کے لیے اس سے بھی برا ہے کیونکہ شرم و حیاء اللہ نے خواتین میں زیادہ رکھی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس رات میں مرد جیسا بھی ہو بخشا گیا اور عورت نہیں بخشی گئی وہ کیوں گئی مرد یہی کرتود کرتے رہے اور یہی کام کرتے رہے ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا اور عورتوں کو کوئی مغفرت نہیں ہوگی یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات برمائی ہے کہ عورت کے لیے زیادہ قبی زیادہ بری حرکت ہے لیکن اگر مرد ایسا عادی ہوگا وہ بھی خدا کی رحمت سے محروم رہے گا ہاں یہ کہ وہ خدا سے توبہ کر لے اور اللہ سے معاقی مانگے عورتوں کو اس اعتبار سے کم درجے کا سمجھنا اور اپنی تقدس اور پاکیزگی اور سفید کپڑے یہ اللہ کے ہاں کام نہیں دیتے بھائی دہلی میں ایک توائف کی عادی اس پیشاری کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا یہ عملی طور پر دعویٰ تھا کہ ہم بڑے مقدس بڑے پاک بڑے صاف لوگ ہیں یہ بڑی گناہ دارتی تمہارے حضرت شعبدالعزید صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور از کیا کہ حضرت اس کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں شعبدالعزید صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عورت ہے اس کے یار دوست بھی ہیں انہوں نے کہا جی حضرت فرمایا وہ مر جائیں تو جنازہ پڑھتے ہو کہا جی حضرت ان کا تو پڑھتے ہیں فرمایا یہ بھی وہی کام کرتی تھی اس کا بھی پڑھو اس لیے عید ہی اگر چننے اور دیکھنے ہے تو اپنا نقص تھوڑا ہے تو مرد بھی اگر ان کاموں میں پڑے گا تو اللہ کی رحمت اس سے ہر چائے گی ہاں مرد ہو یا عورت جب توبہ کر لے تو پھر خدا سے مایوس نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں شخص بتلایا والدین کا نافرمان اولاد عام طور پر نافرمان ہوئی جاتی ہے اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں اولاد کو گناہدار نہ ہونے دیں بچے کو براہ راست حکم کرنا کہ یہ کام کرو یہ چیز لا دو فقہہ کہتے ہیں یہ مناسب نہیں کیونکہ اگر وہ نہیں لائے گا وہ کام نہیں کرے گا تو گناہدار ہوگا تو کہتے ہیں اس لیے بچے سے دوستی کے انداز میں کہنا چاہیے کہ بیٹے یہ کام کرنے مناسب نہیں پیاس لگ رہی ہے بیٹے کوئی پانی پلا دیتا تو بیٹے میں عقل ہوگی خود ہی پلا دے گا اگر نہیں بھی پلا گا تو گناہگار تو ہی نہ ہوگا بیٹی ہے اس سے یہ کہنا ہے کہ آپ چائے بنا دیں نہیں بنائے گی وہ کسی بھی وجہ سے تو گناہگار ہو جائے گی باپ کی ماں کی نافرمانی بری بات اور اگر یہ کہا جائے کہ جی چاہتا ہے اس وقت چائے پیئیں پتہ نہیں کون بنائے گا یا اس طرح کی بات جس میں براہ راست آرڈر نہ ہو تو بچہ بھی گناہگار ہونے سے بچ جائے گا بچی بھی اور کام اگر ہونا ہوا تو ہو جائے گا اس لیے والدین کو ہمارے زمانے میں چاہیے کہ ان کی بھی تربیت ہو اور اسی طرح شراب پینے والا جو عادی ہو ہاں مگر یہ کہ اللہ سے توبہ کر لے اللہ سے معافی مامل شراب پینہ یقیناً گناہ ہے یقیناً گناہ ہے کوئی شبہ نہیں ہے اور لوگوں سے رشوت لینا اس سے بتر گناہ ہے یہ اگر شراب کسی چیز کے ارک اور کسی چیز کا رس اور نچوڑ اور جوس اس کا نکال کے پی رہا ہے تو یہ تو گناہگار ہے یہ ہے اور جو لوگوں کا خون پی رہا ہے حلال کی ان کی کمائی رشوت میں لے رہا ہے وہ گناہگار نہیں ہے وہ اس سے بھی بتر چیز ہے موسیقا موسیقا